چمن میں پاک افغان بارڈر بابی دوستی کے گیٹ کو یک طرفہ تجارت کے لیے کھول دیا گیا بابی دوستی سے مار بردار ٹرک افغانستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے پہلے برحلے میں پاکستان سے ٹرانسٹ اور ایکسپورٹ کے ٹرک اور کنٹینرز افغانستان جائے گے خوروڑا وائرس کی روک تھاب کے سلسلے میں پاک افغان بارڈر بابی دوستی مزشتہ بیس روز سے بند تھا اسی حوالے سے مزید جارے گے اپنے دوبائید عبدالباسد سے باسد بتائیے گا کیا صورتحال ہے باہر پر چمن پاک افغان بارڈر بابی دوستی کی گیٹ پر یک طرفہ تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے بابی دوستی سے مار بردار ٹرک افغانستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے پہلے میرحالے میں پاکستان سے افغان ٹرانسٹیٹ ایکسپورٹ کے ٹرک اور کنٹینرز چھوڑ رہے ہیں جسٹم حکام کے مطابق افغانستان جانے والے ٹرکوں میں پریش پروٹ سبزیجات شامل ہے بابی دوستی پر پاک افغان پورسل سرعت سے داخل ہونے والے ٹرکوں کی چیکنگ کے بعد داخل ہونے دیا جا رہا ہیں پہلے میرحالے میں پچاس زائد خوردینی اشیاء لدے ٹرک افغانستان چھوڑ رہے ہیں ایک سو پچاس زائد کنٹینر اور ٹرکوں کی گجشتہ روز کلیرنگ کا عمل مکمل کیا تھا کورونا وائرس کی رکتام کی سلسلے میں پاک افغان پورسل بابی دوستی گجشتہ بیس شروع سے بند ہے گجشتہ روز وزیر عظم عمران خان کی ہرایت پر افغانستان کے لئے ٹریٹ باہلی کے اقامات جاری گئے تھے بہت بہت شکریہ عبدالباسد آپ کا